بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت زبردست انگریزی بولتی تھی ایک مرتبہ سابق ایک غیر ملکی صحافی تھے تو وہ جب باہر آئے انٹیو کر کے انکراتوں نے کہا کہ مطرمہ خوبصورت بھی بہت ہے انگریزی بھی بہت اچھی بولتی ہیں اور بڑے زبردست جواب دیتی ہیں انہوں نے 3 in 1 کا کہا کہ بہت اچھی شخصیت کے اور انتہائی بلکل تو ذوالفقہ علی بھٹو کا جازم صاحب کے بعد ایک خاتون تھی جو کہ اتنے دبنگ انداز میں پاکستان کی اونمانگی بھی کی بدقسمتی سے پاکستان کے جو سیاسی حالات پر اس کی وجہ سے پھر جس طرح جن حالات میں وہ واپس بھی آئیں بڑی پور امیدی تھی کہ جب وہ واپس آئیں گی تو دوبارہ تو جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے بلکل اور جس نے بھی مضمت کی جائے کم ہے اسی قسم کا ایک واقعہ ہے نارسنگ بلوچستان کے زلہ نائی میں گزشتہ رات پیش آیا ہے جہاں پر سانٹیہ کور کی چیک پوسٹ پر مسئلہ دہشتگردوں نے حملہ کیا اور اس قرآن سات اہلکار اس افسور سات واقعے میں شہید ہوئے ہیں آئے اس پیار کے مطابق یہ واقعہ گزشتہ رات پیش آیا ہے ریشتگردوں کی ظاہر ہے کہ بزدلانہ کاروائی ہے اور علاقے میں اور پاکستان میں جو امن ہے اس کو سابتائج کرنے کی یہ ایک کوشش ہے جس میں یقینی طور پر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوسکیں گے امیتہ صاحب اس واقعے کے حوالے سے بھی یہ کیا کون ہو سکتا ہے اس کے تیچھے کیونکہ ہم بات تو کرتے ہیں ان لوگوں کی اور بڑا واضح بھی یہ خاص طور پر بلوچستان میں جو کار فرما ہے میں چاہوں گی کہ ذرا ہی اس واقعے کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں ہم روزانہ میں انڈین کرانیکلز کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے یہ بھی انڈین میں واقعات کا جن تنظیموں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے یہ کام بھی انہی میں سے کسی ایک تنظیم کا ہے جو الہدگی پسند ہیں یا قوم پرست ہیں اب ہمارے افغان دوست ناراض ہوتے ہیں اور بلوچ دوست بھی ناراض ہوتے ہیں جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان میں موجود جو جہشتگردی الہدگی پسندوں کے اڈے ہیں وہاں سے یہ تمام کارروائیاں ہوتی ہیں اور اس کا ثبوت آج اس طرح سامنے آیا ہے کہ تازہ ترین جو خبر ہے آج کے نمروز صوبہ افغانستان کا وہاں پہ الہدگی پسند ایک رہنما ہے پاکستان کے حضرت گل بلوچ ان کا بیٹا تین دن پہلے اغبا ہوا اور آج گولیوں سے چھلنی ان کی لاش کہیں پہ برامد ہوئی ہے تو اس سے اندازہ لگائے کہ یہ لوگ جو کہ یہاں پہ مکتوب ہیں دہشتگردی کے واقعات میں دہشتگردوں کی سہولتکاری کے واقعات میں وہ پائے جاتے ہیں افغانستان کے مختلف یعنی وہی ترزمین جو استعمال ہو رہی ہے جو بار 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 بات کی جاتا ہے تو اس میں بلا شبہ بھارت نے اس کو استعمال کیا بلوچستان وائس اور اس طرح کی بہت سری اور تنظیمیں ہیں جو کہ ان الیدگی پسندوں کا ایک ماؤت پیس بنی ہوئی تھی چاہے وہ برسلز ہے چاہے لندن ہے چاہے نیو یورک ہے تو انہی تنظیموں کی جو کاربائیاں ہیں ان کے جو سیاسی فلیکشنز ہیں ان کو برہا چڑھا کے بیان کرنا اور اس کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنا اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کس طرح مسلسل یہ واقعات ہو رہے ہیں دس دن پہلے بھی ایک آپریشن کے دوران ایک لانس نائک تھے وہ شہید ہوئے اس سے پہلے اکتوبر میں ایک واقعہ ہوا جس میں چودہ افراد شہید ہوئے اس میں کوئی ساتھ ایپ سی کے سیکیورٹی اہلکار تھے اور ساتھ جو تھے او جی ڈی سی ایل ہماری کمپنی اوائل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن اس کے ملازمین تھے وہ اس میں شہید ہوئے تو یہ ایک مسلسل ایک پیٹرن ہے جو چلا ہوا ہے اور اسے بلکل ظاہر ہوتا ہے کہ ایک خاص منصوبے کے تحت یہ کام ہر دوسرے تیسرے دن سیکیورٹی فورسز کی جو کاروان ہیں ان کی گاڑیاں ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے باقیدہ کوئی منظم انداز میں یہ مہم چلا رہے ہیں یہ تو چکے حالیہ واقعات تھے اور ان کا ذکر کرنا اور ان کی وجوہات اور ان کے پیچھے کون لوگ ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بات کرنا یہ بڑا ضروری تھا لیکن اس پر جو ایک پولیٹکل سیکچوئیشن ہے پاکستان کے اندر اس میں جس طرح سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے پر آج ہم نے پروگرام اور خاص طرح پر بات کرنی ہے اور جس میں جی ایو آئے جو ہے جمیت علماء اسلام اس کے تو خیر پتہ نہیں فے اور شین اور نجانے کون کون سی اس کے دھڑے ہیں ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی اور دھڑا جو ہے وہ بھی سامنے آتا ہے کیونکہ اختلافات جو ہے بڑے کھل کے سامنے آئے ہیں حافظ حسین احمد صاحب اور ان سمیت تین اور لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے گزشتہ دن اور اب صورتحال جو ہے مستقبل ہم نے آج بات کرنی ہے کہ کیا ہوگا جی ایو آئے کا اور خاص طرح پر مولانا فضل رحمان صاحب کا اس وقت میں جوئن کیا ہے موجودہ پولیٹیکل سیچوئیشن کے پر میرے خاصل میں اس سے بہتر اور کوئی مہمان ہو نہیں سکتا پاکی ورسلی فواد چاردی صاحب اس وقت موجود ہیں بہت شکریہ سواد آپ کے وقت کے لیے سواد صورتحال تو پہلے سیتے مانگے جا رہے تھے وزید آزم سے اور حکومت کو گھر بیجنے کی باتیں ہو رہی تھے یہ تو آپس میں ایک صلاف آج وہ مزید کھل کے آئے روز ہمیں ایک نئی کوئی بات وہ نظر آتی ہے اب یہ ہی آئے کہ جو اس پر صورتحال ہے اس پر کیا کہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی سیاسی حکمت عملی بنائی جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمینی حقائق کے قریب ہو جو بھی اگر آپ ایسی سیاسی حکمت عملی بنائیں گے جو گاؤنڈ ڈیالیٹی اس سے بہت دور ہوگی زمینی حقائق سے بہت دور ہوگی تو وہ کامیاب نہیں ہوتے کہ جو پی بی ایم کے اندر بھی جو سیاسی جماعتیں کٹھی ہوئیں انہوں نے جو اپنی سیاسی حکمت عملی بنائی وہ زمینی حقائق سے بہت دور جس کی وجہ سے آج آپ دیکھئے کہ وہ نہ صرف ایک بی بی ایم ایک انتشار کا شکار ہے پیپرز پارٹی جو ہے وہ سٹیپے دینے کو تیار نہیں ہے پی ایم ایم کی اندر بھی جو لوگ اسمبلیوں کا ایسیہ ہیں وہ سٹیپے دینے کو تیار نہیں ہے اور جی ایو آئی کی پوری جو سنٹرل لیڈرشپ ہے وہ تیاریدہ ہو گئی ہے چار جو سب سے سینئر رانوہ ہے ہن کی ممبرشپ سے سسنٹ پہلے گئی تو ایک طرف تو پارٹیز جو ہے وہ دوسرے سے ریدہ ہو رہی ہیں اور دوسری یہ پھر دو سوٹ پارٹیز کے اندر تک وہ پہنچ گئی اس کی وجہ اس کے ہوتی ہے کہ جب بھی اتنی بڑی کوئی ناکامی ہوتی ہے تو اس کے پھر اپنے کونسکوینسز ہوتے ہیں اس کے اپنے نتائج ہوتے ہیں جو کہ اب ہم جس الائنس میں دیکھ رہے ہیں اور آگے چل کے آپ دیکھیں گی کہ یہ الائنس مزید افرہ تفریق اور انتشار کا شکار ہوگا اور اس میں مزید جو تقسیم جو ہے وہ آپ کو نظر آئے چھے فواد یہ بتائے گا کہ آپ نے حالی میں یہ بھی بیان دیا کہ اور آپ کی خواہش بھی ہے کہ مذاکرات ہونا چاہیے حکمران جماعت کے درمیان اور دوسری سیاسی جماعت یہ ختم ہو اگر اس قسم کا کوئی ڈائلاغ ہوتا ہے تو اس کا مطمئن نظر کیا ہے بنیادی مقصد کیا ہوگا اس ڈائلاغ کا بزیراعظم نہ صرف یہ ڈائلاغ کی آفر دے چکے ہیں کونوں نے کہا ہے کہ ہر مسئلے کے اوپر بارچیت ہونی چاہیے بلکہ انہیں فورم بھی تحقیق کیا ہے اور اجندہ بھی دے کیا ہے نیراعظم نے کہا ہے کہ پارلیمان وہ بہترین فورم ہے ڈائلاغ کے لئے اور الیکٹورال ریفارم جو ہے وہ ایک ایسا ایجندہ ہے جسی کہ پارن باتچیف ہونی چاہیے اب اپوزیشن اگر اس میں ایجندے میں اور چیزے شامل کرنا چاہتی ہے تو جیاد موڑ لیکم ٹو دو ہونی چاہیے میں اس میں اپنا کردار اگر مسئلہ پارلیمان کو فنکشنل بنانا ہے تو فنکشنل پارلیمان تو اس سے پہلے بھی تھی دو ہزار دو سے لے اب تک جو رہی تو اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو کیا فائدہ ہو اس فنکشنل پارلیمان کا نہیں پارلیمان ہماری فنکشنل نہیں رہی ہے اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے دور کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو کابینہ کی میٹنگ ہی نہیں ہوتی تھی اور سپریم کوٹ کو مصطفہ ایمپیکس کیز دینا پڑا تاکہ کابینہ کی میٹنگ جو پارلیمان کے اندر تو صرف روبر چیمپ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اور پارلیمنٹ کا جو اصل فنکشن ہے وہ تو کبھی پارلیمان کی تاریخ میں اس کو نہیں کیا گیا سپیشلی جو ہماری پارلیمان کمیٹیز ہیں ان کا جو رول ہے اس کو کبھی بھی پارلیمان میں فعال جو ہے وہ نہیں کیا گیا مطلب جو ہے اگر آپ یو کی کمیٹیز کو سسٹم کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ تو معاملات کے اوپر جو پالیسی میکنگ ہے اس میں پارلیمنٹ کمیٹیز کا بہت ہی اہم کردار ہے باقی جو دکھا ہے باقی جو سارے مو دیکھتے ہیں وہ بہت سب بہت سب ریفار کو آ اللہ کرے جو کردار کارلیمنٹ کا ہونا سے آئیے وہ کردار ہمیں نظر بھی آئے اور عمام کے مسائل وہاں پر بات چیت کے ذریعے کانون سازی کے ذریعے جو ہے وہ حل کیے جائیں رابطے میں ٹھوڑا سا پرابلم ہو رہا رہا رہنہ کچھ اور سوالات بھی تھے ملتان والے جلسے کو رکھتا ہی کوشش کی گئی اس کے بعد لاہور میں تو بلکل حکومت جلسے کا کرنے دو جو کرنا ہے انہوں نے تو آپ کوئی تشویش ہے یا پھر ایک راستہ دکھانے کا زریعہ بنی ہے پی ڈی ایم یا ایک سم تائین کرنے کا زریعہ بنی میرا خیال ہے بائی سے رحمت ثابت ہوا ہے پی جی ایم کا سلسلہ حکومت کے لئے کہ ایک ہوتی ہے کوشن کال ہوتی ہے یعنی ایک انتباہی کال حکومت کو ملی اس کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں وزیراعظم نے ابھی وزارتوں کے ساتھ پرفارمنس کے حوالے سے باقیدہ معاہدے بھی کیے ہیں اور تمام وزارتوں کی مہانہ جو مانیٹرنگ ہے اور کار کردگی کی ایویویشن کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تاثر دیا گیا تھا کہ پی ڈی ایم کی وجہ سے حکومت کو بڑی تشویش لاحق ہو گئی ہے شاید ہوئی ہو لیکن اس میں سے جو اچھا پہلو نکلا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو اپنی پالیسیوں پر مزید زور شور سے عمل کرنے کا شاید ایک موقع ملا ہے اور اگر کوئی کریکشن ہوتی ہے تو پاکستان کے عوام کے لیے اتنی اچھا ہے اپوزیشن کا کام بھی ہے ہے ہوتے اچھا وہ کہتے کہ جو دیوبندی سکول آف تھا ہے اس سے متعلق جتنے بھی مدارس ہیں پاکستان میں کہ وہ ان کا بنیادی کنسٹیٹونس ہے ان کا حلقہ نیابت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں گے اپنے مدارس کے طلبہ کو جو 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 اپنے مقصد اپنے سیاسی مقاصد کے دینی مدارس کے طلبہ کو استعمال کریں گے اس میں انہیں کوئی کنفلک نظر نہیں آتا جمہوری اصولوں میں اور دین کی خدمت میں کیا ابھی آپ کوئی اختلافات ہیں وہ بٹ نہیں جائیں گے طلبہ ظاہرہ اگر اس طرح سے جماعت بٹ جائے گی تو طلبہ بھی تو مدارس کے جو ہیں وہ تقسیم ہو سکتے ہیں سیاسی بنیاد دیکھیں اس میں ظاہر ہے سب کوئی روبوٹس تو ہوتے نہیں ہیں تھوڑی بہت سنگن رکھتے ہیں اور سیاست میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں اکثر سٹوڈنٹس کے پاس موبائل فون بھی ہیں موبائل فون پر اگر ٹی وی نہ دی ہو آپ کو معلوم ہیں کہ مدارس میں ٹی وی بھی یا ریڈیو نہیں ہوتا ہے لیکن موبائل فون اکثر کے پاس ضرور ہوتے ہیں اور اس پہ وہ دیکھ لیتے جو میسیجنگ آرہی ہوتی ہے ویٹس ایپ گروپوں پہ ایس میسیجز آرہی ہوتے ہیں اس اصل ہمارے مقام جو یہاں پہ نہیں ہے لیکن جب دیکھتے ہیں ان کا رہنما دو کروڑ کی گاڑی میں دو کروڑ کی لینڈ کروزر میں آتا ہے یا بی ایم وی مرسیجز میں آتا ہے تو کچھ لوگ تو ضرور سوچتے ہوں گے کہ یہ صاحب ہمیں کیا کہہ رہے ہیں مولانا لوگ ہیں یہ شروع سے ان کے ساتھ رہے ہیں اور خود پارٹی کے اندر پارٹی کے اندر اب کافی بات چیت ان کی شروع ہو گئی ہے مخالفانہ بات چیت یعنی کہ کوششن ہونا شروع ہو گیا ہے پی ڈی ایم پارٹی پارٹی اور دوسرے طرف ایک اور معاملہ بھی اٹھ کھڑا ہوا جس بہت سارے لوگ ایک سوز ہوئے ہیں جو حکومت کے اوپر الزمات لگا رہے تھے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استبار کرنے کے مولانا عجمل قادری صاحب ہے جن کا تعلق جی او آئے مرکزی سے ہی ہے اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں انہوں نے دورہ کیا اسرائیل کا یہ شریف صاحب ان کا نیاریٹیف کہاں گیا دیکھیں ایک ڈیزی کٹر بوم ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ عجمل قادری صاحب نے ڈیزی کٹر گرایا ہے مریم نواز پہ اور مولانا خضور رحمان پہ نواز شریف صاحب پہ اب کہتے نظر اس کے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور ہمارے اینکر دوست ہیں انہوں نے اس میں ڈال دے اس میں مسئلہ لگا کے حکومت کی طرف سے کوئی وقت گیا ہے دو دفاع گیا ہے بعد میں پتہ جلے کہ ان کے اپنے وقت تھے ان کے اپنے دور میں گئے ہوئے تھے تو اس لگتا ہے کہ ایک خود کش حملہ تو میں نہیں کہوں گے ضرور ہے تو اس میں دیکھیں ان کے ساتھ ابھی اور آگیا کہ کیا ہوتا ہے سمجھتے ہیں کہ جتنا جو بولیں گے لوگ اس کو قبول کریں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ جب ان کے جھوٹ سامنے آئیں گے تو پھر بارال کچھ نکچ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سمجھ سے کام لیتے ہیں وہ پھر اس کا تجریہ بھی کرتے ہیں کہ جو بات کل انہوں نے کی تھی آج اس کی حقیقت کچھ اور لگ رہی ہے تو شاید اسی میں پاکستان کے عوام کا بھلا ہے کلیں اللہ کرے کہ ایسا ہی ہوں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے پر رد عمل کب آتا ہے مولانا صاحب کی طرف سے مریم بی بی کی طرف سے ایک ڈریک لیتے ہیں آزم ڈریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کچھ پولیٹکل صورتحال کے حوالے صاحب جائے جو نکلے ہیں کامیابی کی راہ پر اور ہیں اپنے پیاروں سے دور بین کل فلا کرتا ہے انہیں صلاح بین کل فلا the way forward پاکستان کی صورتحال پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں صحافی ہیں صحاب صید صاحب اس وقت مائے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں بہت چکے آئے صحب آپ کے وقت کے لئے صحب چونکہ آپ بڑی دلچسپی رکھتے ہیں زمیت علماء اسلام کے حوالے سے بڑی آپ کو معلومات ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ ابھی تک کتنے دھڑے بہت سارے سنے وے فے بھی ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے ہیں تو بتائیے گا کہ ابھی تک کتنے دھڑے اور جو اب یہ دولپنٹ ہوئی ہے اس کے بعد پہ اور دھڑا بھی موڈر سے وجود نے آنے والا جمعی دلمائے اسلام میں اصل میں اختلافات کوئی نئے نہیں ہیں جمعی دلمائے اسلام جمعی دلمائے ہند تھی اور جمعی دلمائے ہند سے جمعی دلمائے اسلام بنی جب پاکستان بن گیا اور جمعی دلمائے اسلام کیونکہ ایک نظریاتی طور پر بھی قیام پاکستان کی مخالفت کر رہی تھی جمعی دلمائے ہند تھی پھر آپ نے دیکھا کہ جمعی دلمائے اسلام میں دو دھڑے اس وقت بن گئے تھے جو ایک مولانا شف ریثانی صاحب کے اور مولانا علامہ شدیر عمد بسمانی صاحب اس وقت ان کے دھڑے بنے پھر انیس ترپل کی مومن تھی اس کے بعد ان کے دھڑے بنے پھر جب بھٹو صاحب نے باگستان اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا تو اس وقت جمعی درمائے دو دھڑوں میں بٹی مولانا غلام غوث دارو صاحب علاق ہوگئے تھے ان کو ہزاروی گروپ کہا جاتا تھا پھر اس کے بعد مفتی محمود صاحب کے بعد مولانا عدلاللہ درخاسی صاحب مولانا صاحب مولانا فضرمان صاحب سے اور پھر یہ جو اختلاف ہیں جمعی درمائے اسلام میں کوئی نئے نہیں ہیں یہ سلسلہ چلتا رہا یہ جو شخصیات ایمان میں اہم عودوں پر اہم اداروں میں ایک بڑا نام تھے اور جمعی درمائے اسلام کا چہرہ تھا لیکن آپ نے گزشتہ سال ازادی مارس میں دیکھا تو یہ چہرے مولانا شجال ملک ہیں مولانا محمد خان شرانی ہیں حافظ حسین احمد ہیں مفتی کفایت اللہ ہیں اور مولانا گلنصیب خان صاحب ہیں تو یہ آپ کو گزشتہ سال بھی ازادی مارس میں سٹیج پر کہیں بھی آپ کو دکھائی نہیں دی تو ان تمام لوگوں کی اصطلافات جو ہیں وہ کافی عرصے سے چر رہے ہیں مولانا محمد خان شرانی صاحب کو گلہ ہے کہ مولانا فضل ایشو پر کار بن تھی لیکن اسے فکری سے زیادہ اب ایک خاندانی جماعت کے طور پر بنا دیا گیا ہے وہ گلے اور شکوے کرتے ہیں کہ مولانا فضل رمان صاحب مرکز امیر بن گے اور پھر ان کے بیٹے کو پارلیمان کا ٹکٹ دے دیا گیا تو اس طرح جو گلے شکوے ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں کیونکہ میں ایک بات فضل صاحب سے ارز کرنا چاہوں گا کہ عام سیاسی جماعت میں اور مذہبی سیاسی جماعت میں ایک فرق ہے جمعی درمائی اسلام جیسی جماعت میں کیونکہ بلاول بھٹو صاحب یا نواز شریف صاحب جب بات کرتے ہیں تو ان کا برکر ان کا کارکن ان کی بات کو سنتا ہے اور ان کی بات کو اخبار کی ذریعی پڑتا ہے تو ان کے ساتھ ربط میں آئی جاتا ہے لیکن مذہبی جماعت کے کارکن کا اشو یہ ہوتا ہے کہ اپنی مدرسہ خانقہ مزار دربار اس سے جڑ کر اپنے قائد تک تو جب یہ چار پانچ بڑے نام جائی آئی سے نکلے ہیں تو جائی آئی کی صفحوں کے اندر اس وقت کھلبلی مچی ہوئے اور لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے نام کیسے پیچھے ہڑ گئے تو ان کا بیانیاں بھی پاپولر ہو رہا ہے اور مولان فضل کیا سیاست میں بھی کوئی دل تسپی رکھتے ہیں سیاست کے پیش و خم سے واقف ہیں وہ لوگ جو مکتب دیوبند کے مدارس ہیں یہ کیونکہ دیوبند ایک فرقے سے زیادہ تحریک کا نام ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ 1857 کی جنگ حضادی کے بعد 1868 میں دعالیوم دیوبند کا قیام عمل میں لائے گیا تھا اور دعالیوم اصل میں بنائے دور اور مولان فضل رمان میں بیان کرتے ہیں مدرس اور جمعی دورماء کا نام ہے تو یہ اصل میں ایک سیاسی تحریک بھی ہے ایک مذہبی تحریک بھی ہے تو یہ شروع سے ایک تحریک مزاج رکھتے ہیں اس لئے مکتب دیوبند کے اندر جو شخصیات زیادہ مقبول ہیں دیوبندی مدارس میں بھی طلبہ میں بھی تو وہ وہی لوگ ہیں جیسے مولانا حسین اور مدنی صاحب ہیں مولانا بلکلام ازاد ہیں مولانا عبید اللہ سندھی ہیں پاکستان کے اندر مکتب دیوبند کے مدارس ہیں وہ دو تقسیم کا شکار ہیں ایک تھانوی گروپ کہا جاتا ہے اور ایک مدنی گروپ کہا جاتا ہے جو تھانوی گروپ ہے وہ مکمل طور پر علمی اور فکری مزاج رکھتے ہیں جیسے کراچی میں دارلوم کراچی ہے مفتی تقیوی عثمانی صاحب کا اسی طرح ملتان میں جامعہ خیر مدارس اور ان کی جو لوگ ہیں وہ سارے تحریکی مزاج رکھتے ہیں تو اگر چاہے ان مدارس میں یہ سیاسی سوچ تو بڑی زودست کی سپائی جاتی ہے اور ان مدارس کے بچے ہیں وہ اپنے آپ کو کہیں کہیں کسی جماعت کے ساتھ جوڑتے ہیں بلے تبلیغ جماعت ہو تلدم تنظیم سپائے صحابہ ہو جہادی جماعت ہو یا جمعی درماء اسلام ہو یا سین گروپ ہو تو بارہ کہیں نہیں کہیں اپنے آپ کو جوڑتے ہیں تو یہ بات درست ہے کہ ان کے اندر سیاسی سوچ اس ساری سے پائی جاتی ہیں لیکن اصل مسئلہ جو بات کرنے کی ہے پاکستان مدرسہ جو اس مکتب فکر سے جڑے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت ہے یہ تسلسل ہے اسی آمرانہ سوچ کا تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مدارس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا مذہبی تشخص ختم کرنا چاہتے ہیں یہ وہ نیرٹیب ہے جو دینی مدارس کے بچوں میں بیچا جاتا ہے اور پھر دینی مدارس کے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اگر اس پاکستان میں کوئی چھتری کوئی نگیوان ہے تو وہ مولنا فضر رمان ہے جو پارلیمان میں اور دیگر فورمز پر ہمارے حقوق کا اور بیانی کا تحافظ کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ مولانا فضر رمان کے ساتھ بہت قریبی جڑت رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے محافظ اور ترجمان اور پشتی مولانا فضر رمان ہیں تو یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ مولانا فضر رمان کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں صدوق کے جو مدرسہ ریفارم ہیں اس پر سب سے بڑی رکاوٹ مولانا فضر رمان اور ان کے جو خیال دیگر دینی رانوما ہیں وہ ہیں یہ بڑی حد تک یہ بات کہی جا سکتی ہے جب بھی مدارس میں ریفارم کی بات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتی ہیں تو پھر ان کی بات زیادہ بڑے روب دب دب تن تن کے ساتھ لوگوں کے سامنے آتی ہے اور پھر دینی مدارس کے طلبہ ہیں وہ کیونکہ سیاسی محول سیاسی سوچ تو رکھتے ہیں لیکن ان کو سیاسی محول محسر نہیں تو سیاسی محول جب محسر نہیں ہوتا دیگر نکتہ ہائی نظر ان کے سامنے نہیں آتے تیلیوین دیکھنے پر پبندی ہے اخبار پڑھنے پر پبندی ہے تو پھر ان کے پاس کوئی کانٹر نیریٹیو نہیں ہوتا اور پھر جس مدرسہ میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ مدرسہ بھی تقریبا اسی سوچ اور اسی ایشوز ہیں ان کو سپورٹ کرتے لیکن یہ بات بڑی حتہ درست ہے کہ مولانا فضل روان صاحب یا اس مزاج کے رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اصل میں ریاست کے اندر اپنی جو مدارس ہیں ان کو بلکل ایک انٹیٹی اور الیکش ناخ کے ساتھ لے کر چلنا اور بڑھنا چاہتے جو ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ بناتا ہے یہ بتائی گا سبو کہ مولانا فضل رحمان نے گزر چند برسوں سے جو سیاست اختیار کر رکھا ہے اس کا اثر دینی مدارس میں پڑھنے والے طالبان ہیں ان پہ بھی کچھ ہوتا ہے جب نواز زیادہ علامہ طحر قادری صاحب کو اس تمزین کا سربرا بنایا تھا اور کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محترمہ بنظیر بھٹو شخصیت کے حوالے سے بہت بڑی ہیں لیکن وہ مجمع کو میدان میں لانے کی صلاحیت اتنی زیادہ نہیں رکھتی تو انہوں نے کیونکہ پاکستان میں یہ بڑا اہم ہے کہ جب تک مذہبی شخصیت نہ ہو تو محول بنتا نہیں تو مولانا فضل امان صاحب کو جو پی ڈی ایم کا سربرا بنایا گیا تو ان کی سیاسی صلاحیت وں ان کے ساتھ ملے گا تو یہ ساری ایک بھرپور کیا کہتے ہیں کوشش اور اس کے نتیجے میں چیزیں تیار ہوئی لیکن اس کا ایک اثر تو یہ ہوا کہ دینی مدارس کی طلبہ نے خصوصا جو مکتب دیوبند کی طلبہ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات آگئی کہ اس وقت جو مکتب دیوبند کہ کیوں نہ اسی جماعت کے ساتھ اپنے آگ کو لنک کیا جائے تو پھر وہ لوگ سارے آئے اور وہ کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ کیونکہ سیاسی جماعت میں صرف ایک بندہ ہوتا ہے اور وہ صرف ان کی سیاسی رہنوائی کرتا ہے تو مولانا فضل عمان سیاست میں رہنوائی کی تو اگر ان کے لیے مدرسے کے طلبہ آتے ہیں تو دوسرے یہ کہ مولانا اور حسین عمد صاحب جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں کیا ان کا اپنا طرز سیاست ہے وہ ایسا ہے اسی طرح جمہوریت کا ہے آپ کو علم ہے کہ لاہور کا جلسہ کیونکہ اس کی خبریں باہر نہیں آسکیں زیادہ لیکن لاہور کے جلسے میں کافی خلافات ہوئے جلسے سے پہلے بھی اور جلسے کے بعد بھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ لاہور کا جلسہ آخری کیل ثابت ہوگا اور منار پاکستان سے ایک نئے پاکستان کا آغاز ہوگا لیکن آپ دیکھ چکے ہیں کہ منار پاکستان پر مایوسی کے علاوہ کوئی بڑی چیز ہمیں نہیں دکھائی تھی اور مولانا فضل رمان صاحب اور بلاول صاحب کی جلسے سے پہلے بھی کوئی تعلقات سرد مرضی کا شکار ہو چکے تھے اور پھر جب نواز شیف صاحب کا خطاب شروع ہوا لاہور کی جلسے میں ہوتے اور اگر پی بلس پارٹی اور پی ایم رنم شاید کرتی شاید زیادہ لوگ ہوتے تو یہ سارا مسئل یہ ہے کہ ایک دوسری کے کندوں کے پر ڈالنے ماریم نواز صاحب نے جو اگلے دن اجلاس کیا تھا اپنے پارٹی رہنماوں کے ساتھ تو اس اجلاس کی خبریں باہر آئے چکی ہیں جس میں انہوں نے ایک دوسری کو بڑا سختی کے ساتھ یہ بات کہی کہ آپ کام نہیں کر رہے اور مومن کو ٹھیک طریقے سے آگے چلا نہیں رہے تو یہ چیزیں تو وہاں پر ساری وہاں موجود ہیں تو کیونکہ ان لوگوں کے اختلافات تو بڑے کھل کے ان سب لوگوں نے جمعی تنمائی اسلام پر حملہ کیا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مولان فضرمان صاحب کمزور پوزیشن میں تو اس کمزور پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مزید کمزور کرنے کی کوشش کی ظاہری طور پر ان کی پوزیشن بڑی سٹرانگ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ ان کو پریر الزام لگا دیا کہ یہ جمعی تنمائی اسلام کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش ہے لیکن جمعی اسلام کا یہ موقف تھا کہ مجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی نوازشوں سے بنی ہوئی حکومت ہے اور یہ دوسرا موقف تھا کہ حکومت کے بارے میں یہود نواز کے نارے لگائے جاتے تھے لیکن اس وقت دونوں نارے جمعی درمائی اسلام کی اپنی صفحوں میں شروع ہو چکے ہیں اور وہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں تو عمران خان نے کبھی نہیں کی لیکن مولان محمد خان شرعان حساب محمد کے قریبی حلق ہیں تو دو الزام جو پورے دو سال میں حکومت پر لگائے جا رہے ہیں جیو آئی سب ہوں میں دوسری پر لگ رہے ہیں شایل یہ بہت شکریہ سب سید آپ کا انتہ صاحب دیکھتے کہ جیو آئی کے آگے کون سا ہر پار ایڈ ہوتا اور اور کون سا دھڑان ہے وہ سامنے آت جیو دیکھیں اور باتیں باہر آئیں گی یہ لوگ شاید یہ بھی سوال اٹھائیں گی کہ جنرل فضل مشرف کا اقتدار بچانا تھا دوسری عوض اصدارت کیلئے تو کس طرح مولانا فضل رحمان پھر سیاسی مہمان بن ان کے عمرے پہ سعودی عرب پہنچ گئے تھے میرے خیال ان لوگوں کو مولانا شرحانی کو ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ اس وقت انہوں نے ان کے ساتھ کیا معاہدہ کیا تھا اور ابھی جو اجمل قادری صاحب نے بھی ان کے ساتھ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی تسکیفوں کے مسئلے پہ اختلافات کا شکار ہو گیا پورا سو کال پی ڈی ایم جو ہے اور دوسری طرف جی یو آئی اندرونی تور پھوڑ کا شکار ہو گئی ہے تو اس میں تقسیم در تقسیم ہو گئی ہے اور اللہ کرے کہ ایسی سلسلہ چلتا رہے اسی میں میں پھر کہوں گا کہ پاکستان کے عوام کا بھلا ہے جس کا نام یہ لیتے ہیں لیکن اپنا ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ جمہوریت سے کوئی میل نہیں کھاتا کہ خدا آپ اپنے دام میں سیاد آگیا تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا ایک سوز ہو رہے ہیں خود وہ لوگ اور لوگ عوام جو ہیں میرے خیال میں اگر وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے خود سمجھ کریں اب بہت سمجھ بینکل فلا کرتا ہے انہیں سلام بینکل فلا the way forward ہماری کروانیوں اور جمہ تشریف کے تاریخی تمندر ہم یہاں کی کروانیوں کے مناظی اور خلاف ہو ہمارے تک کوئی حل کو نہیں کریں تاریخ ازادی جاری رہے گی اور ہم اپنے حقوق کے لیے اپنے حق خدرادیت کے لیے اور اپنے حق کے آزادی تک یہ جدو جد جاری رہی گی سوالی سخت گی جو ہندو نظریات ہیں ان کے ترویج میں بڑا آگے آگے ہے آنب گھو سوالی جو ہیں ان کو سب بڑی اچی طرح سے جانتے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ لوگ ان کو صحابی کہتے ہیں بہرحال مہت ان کو صحابی سمجھتے ہیں کہ ان کا انداز ہے جو ایک بہت غیر محضر بہت شور شرابے والا اور جو مہمان ان کے ساتھ جو صلوق کرتے ہیں میرا حال میں کسی بھی پروگرام میں کسی بھی میڈیا کے جو پلات فارم اس پر ایسا نہیں ہونا چاہیے آج ہم بات کریں گے کہ وہاں جو ریگولیٹری آثوریٹی ہے وہ پاکستان کے اندر سپٹمرا ہے ان کے کام کرنے میں کیا فرق ہے کمتالرزن جو ہے اور اس حوالے سے دعوت دی ہے برطانیہ سے ہمیں جو رہے ہیں بیرستر گلنواز کان صاحب بڑے ہائی پروفائل چیس جو ہیں پاکستان کے دو عطابق حضرائی آزم سمیت بہت شکریہ گلنواز صاحب آپ کے وقت کے لئے گلنواز صاحب جو ابھی جرمانہ کیا ہے اوف کام نے ریپبلک تلویزن کو بھارت کے ایک تو میں اپسے جانا چاہوں گی کہ یہ کام کس طرح سے کرتا ہے کیونکہ پاکستان میں جو ریگلیٹری اتھاری کیا اس کا کام بھی ہمارے سامنے ہے اور وہاں پر جس طریقے سکھ کام ہوتا ہے تو ایک کام پاکستان کیجئے کاریز کام 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 بہت شکریہ آپ کام یہاں پہ ایک ریگلیٹر ہے بلکل ایسے ہی اتنے بھی یہاں پہ پبلک کو سرکتے ہیں یا پبلک کے ساتھ ڈریکٹل اور ڈریکٹل ڈریکشن بھتا ہے وہ نو ہو وہ اکاؤنٹس ہو یا وہ ایو ایو فوڈ ہو یا جو پبلک ڈرمین کام بات کی بات کوئی بھی بی سی ریس ریجن یا کسی جہاں سے بی ایسی دینا یا بی کرنا یا کسی کرنا کسی کو کسی کو ریگلیٹ کرنے کے لئے اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور اس کی گورمیٹ خود سے کوئی کرتی ہے کوئی ایسا ایسی یا کمپلیٹ جاتی ہے تو آف پاک اس پر انویسی کرتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ شروف ہو جائے مجھے بیشک کرنا ہو یا کسی کو دیس رگارڈ کرنا اور ڈیس کریش کرنا ہو پبیلیک یا اگریجیل کو اس پر پائن کیا جا سکتا ہے اب اس میں اگر ہم بات کرے آف قوم کی آف قوم کی ریسی جو انسیڈنٹ ہو آبی نیکس اپ پر پر شن موس پبیلی وہی ہو گا جو ریسی ٹوی ٹوی ٹھاوزن 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 پاؤن پاؤن گوا ہے تو ان میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا سکٹمبر سکٹمبر میں گو سوامی پبلک ٹیوی چینل ہے جو کہ انڈیا بیش ہے اور یہاں پہ بھی ان کی کوبرج ہوتی ہے اور باست جو بیور شیف ہے ان کی وہاں پہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی پہ اگزامپل باکتان کے سائنٹیسٹ ان کے بارے ان کو برا ڈسکرائیٹ کیا گیا باکتان کی پبلک کیا گیا پہ لوگوں کو آم پبلک کو ڈسکرائیٹ کیا گیا یہ پس تائم نہیں ہوا یہ سے پہلے بھی کیا گیا دو تخون کو رفیمان کیا گیا رفیمان کا میننگ ہے کہ ان کو ایک باند کیا جائے کہ آپ ایسی نہیں کر سکتے لیکن چاہد انہوں نے اس چیز کو بڑا ایسی لیا اور ابھی ریسنٹلی جو ہے انہوں نے اس کو پائن سے ٹوی 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 چینل کو بشت ڈسک ون ٹوی ہو پبلک میں ان کی جو کریڈی بلیٹی ہے کو پیشن ہو جاتی ہے اچھے یہ بتائی کہ اس کی کریڈی بلیٹی تو کو گئی اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے یعنی جیسے ڈرائبن لائسنس کے حوالے چھوٹا ہے کہ آپ کو اگر ایک دفعہ خلاف ورزی میں پکڑ لیا جائے تو کچھ نمبر بھی کٹ جاتے ہیں تو ٹوی چینل کے ساتھ کیا ہوتا ہے جن کا بنیادی کام ہی دوسرے ملک کے خلاف مسلسل زہر اگلنا ہے عوامی رائعامہ کو زہر آلود کرنا ہے اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے جہاں تک اس کے بات ہے اس پروگرام کو بین کر دیا ہے جہاں تک ٹی 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 زیادہ جو ہے وہ جو انڈیا کی جو پوزیشن ہے وہ اس وقت ان کی جو کریڈی بیلٹی ہے وہ ویری ویری جو ہے اس وقت سیریسی ان پویسٹن ہے اچھا جی بتائے چونکہ آپ نے ایو ڈس انفو لیپ کی بات کر لی ہے تو یہ تو ریپبلک بھارت چینل تو سب کو معلوم ہے اس کے علاوہ آپ کے علم میں ایسے چینلز ہیں کیونکہ آپ بطور پاکستانی بہت بڑی کمیونٹی ہے وہ بھی سنتے ہوں گے سامنا آپ کا ہوتا ہوگا ایسے نیٹ ورکس ہیں جہاں سے مسلسل اون مقاصد کے لیے پوپیگنڈا ہوتا ہے جن کا ذکر اس ایو ڈس انفو لیپ کی ریپورٹ میں کیا گیا ہے اس میں دی جو اس ایو ڈس انفو میشن لیپ ہے انہوں نے پوریس کار انویسٹیگیشن تھی تکین کی لاکھ شیئر کمپلینٹ ہوئی تھی اور اس میں نے پاؤنڈ کیا کہ تقریبا آراند دو ہندرد سیٹی 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 سو محید سو گئی سے جب پرزور کی جانسے جب وہ دیکھو تیر تکین کی گئی تو پتہ شلا کہ یہ موسٹ آفی ویب سایت سایٹس ہے جی ایڈالی سے ہی ایڈالی سے ہی اپنیٹ ہوتی ہے تو ایک ایسی باستو جو اس گروپ ہے وہ اس کو اپریٹ کر رہا تھا لیٹر آن کے فردہ انویسٹیگیشن کی گئی تو ایک نئی چیز رویل ہوئی جس کو اسپیکٹیڈ نہیں تھا میں کہتا ہوں کہ میں نہیں بلکہ جیسے میڈیا میں ہے یہ سنٹری کی سب سے بڑی ایک جو دسکور ہوئی ہے سپیشلی میڈیا کے لحاظ سے کہ اس وقت ون ہنڈرہ سکسٹین پنٹری سے جو ہے وہ مختلف پر اپریٹ پرزیوم کیا جا رہا تھا لیکن اس وقت وقت انویسٹیگیشن کیا جا وہ سارے کے سارے جو ہے بیکب جا کے وہ دالی میں جا کے ملا اور ان کا برپس ان کا چاہ تھا قریبا میں 750 آنٹلیٹس ہیں تو ساکسو کچاس آنٹلیٹس ہیں ان کا برپس آپ رفو گرنڈا کرنا رفو گرنڈا کہ دراکھوں پر کرنا کہ جو اپن یونینٹ جو لوگی ہے اس پر ایمپیکٹ ہو جو جو نائیٹڈ نیشن کی ہماریت ہے اس کے اوپر ایمپیکٹ ہو جو لوگ پولیسی میکرز ہیں ان قسم کے لیونز کے اوپر وہاں پہ ایفیکٹ ہو تو اس سب کو ایفیکٹ کرنے کے لیے انفلنس کرنے کے لیے یہ قسم کا پہنے کے پریشیر بروپ جو ہے وہ بنایا ہوا تھا اور یہ ابھی سے نہیں تھا تقریبا لاس سکسین یر سے سونہ سال سے یہ کام ہو رہا تھا لیکن انفرشنیٹلی بہت تائم لگ گیا اس چیز کو روید ہو اس میں پتل گی ابھی یہ جو چیز زیادہ ہائیلائٹ ہوئی وہ ہوئی ایک پروفیسر تھے جو میڈیا کے ان کی آئی ڈی کو ہاتھ لیا گیا ان کے بیسیز کے اوپر یہ بتایا جا رہا تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ پروفیسر ساب سے ٹھو فہل فکس میں ڈائن ہو گئے ہیں دنیا سے گئے ان کو تو دو ہزار چھے سے دنیا سے چلے گئے تو وہ کیسے کوئی آرٹیکل یہ کچھ ایسا لکھ سکتے تو وہاں سے بارٹریگر ہوتے ہوتے تو یہ پتا چلا کہ ساب سے پچاس ازار آفلیٹس ہیں یہ باتیں تو بہت مسلسل آ رہی ہیں اس پہ ہم بات چیز ڈسکشنز بھی کر رہے ہیں یہ انگلینڈ میں اس نوعیت کے کس طرح کے نیٹ ورکس ہیں آپ کے علمے جہاں سے پاکستان کے خلاف مسلسل فرپیگنڈا چلتا رہتا ہے اور لوگوں کی آرہا کو زہرالوت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس سے سوال کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گے کیا پہلے بھی ایسے معاملات آپ کے پاس آ چکے ہیں آپ کے نوچس میں ہیں کچھ ایسا پہلے آسکر دس سال پہلے زورتر لوگ جو ہیویی ٹی وی کے اوپر لائے کرتے تھے لیکن ابھی جو ہے وہ ابھی برنٹ میڈیا بھی ہے الیکٹرونک میڈیا لیکن ایک بہت بہت بڑا جو میڈیا مرضی ہے وہ سوشل میڈیا ہے تو سوشل میڈیا ہے کہ جس کے جو نیو گیرشن ہے جو گیرشن ہے وہ سوشل میڈیا سے زیادہ اٹیج ہے اب یہ جو آنٹالیکس سیب اور کفٹی ان کا جو کام ہی پیسکلی جو وہ یہ تھا ان جو مختلف کنٹریز ہیں یعنی کہ دنیا کے دفرنٹ کنٹریز سے یہ اپریٹ کیا جاتے تھے لیکن اگر لنکس بھی بتائلی یہ کوئی یہ بھی کوئی ترگیت کیا جا رہا ہے کسی ایک خاص کو لیکن جو ریالٹی ہو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ کبھی نہیں کیلی یہاں پہ ہے تو ڈیو چینلز یہاں پہ سے جو ریپبلکن ٹیوی ہے انہوں نے اس چیز کو ریپریمانڈ ہونے کے باب کیوں اس چیز کو آگے لے کے گئے اور سپیشلی انہوں نے ہیٹ سپیچیز کا کام شروع کر دیا اس کے باب جو سوشل میڈیا کے اوپر اس پہ رسکرائٹ کرنا کسی نیشن کو ریس آنٹالیکس کے اوپر اسے لحاؤ سے بھی جو آناو نہیں ہے سپیشلی انہوں کے اندر تو پروبیلی ہیٹ سپیچیز کے اوپر یہ پروبیلی میرے لیمے یہ فرس چینل ہے جس کو اتنا بڑا فائل کیا گیا ہے اور ساکر آپ جو کوئی بھی نیوز جی کسی خصم کے نیوز وہاں سے پروگرام دے کریں گے تو نوش شاید جو پڑے نکھے لوگوں کا گرشت لوگین ہے لیکن سمجھتے ہیں چیزوں وہ اس پہ ترسٹ نہیں کریں گے بہت شکریہ گلنواز صاحب آپ کے وقت کے لیے بڑی تفصیل سے انتاثر ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے اور پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے کیسز میری جب ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ آف کام جو ہے وہ بڑی سنسٹیویٹی کے ساتھ اس طرح کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ بالکل کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے بے خلاف اس طرح کی بات کریں اچھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں فہمرا جس طرح سے کام کرتا ہے یا دیگر ممالک میں بھارت کے اندر تو مجھے لگتا ہے کیونکہ گورنمنٹ کی بھی پوری طرح سے ان کو سرپرستی حاصل ہے جو کچھ یہ کر رہے تھے ایک دفعہ پہلے بھی آرنب گوسوامی صاحب ان کو پولیس کی رفتار کر چکی ہے کسی کو خودکشی پر اکستان ہے پروگرام کے ذریعے تو یہ کتنی بڑی بات ہے اس کا نوٹس ان ممالک میں کیوں نہیں لیا جاتا دیکھیں بھی آہستہ آہستہ میرے خلے انڈین کرانیکلز کے نتیجے میں کچھ توجہ اس طرف گئی ہے اور آفکام پاکستان کے بھی دو تین بڑے چینلز کو جرمانہ کر چکی ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ آج کچھ ہوا اور کل جرمانہ ہوا اور چینل بند ہو گئے یا پروگرام بند ہو گئے بلکہ جیسے انہیں بتایا بھی کہ ستمبر 2019 میں یہ واقعہ ہوا تھا جنرل کے کے سنہ اس پروگرام میں تھے کوئی میجر جنرل کے کے سنہ وہ آناب گو سوامی صاحب کے ساتھ تھے اور وہ باقیدہ دھمکی دے رہے تھے ان کا جو لبے لب آپ تھے وہی تھا بڑا دھمکی آمیز تھا نفرت انگیز تھا اشتیال انگیز تھا جو ان کا طرز خطابت تھا پاکستان کو مخاطب کرتے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم گھوسائیں گے پاکستان میں بلوچستان میں آئیں گے کے پی میں آئیں گے ماریں گے آپ کو بہت ہی انہوں نے ایسے ایسے الفاظ استعمال کی ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ اگر یہ پروگرام یوکے میں جا رہا ہے تو وہاں پہ پھر بڑی سختی سے اس کو مانیٹر کرتے ہیں کوئی بھی شکایت کر سکتا ہے سیدھا آن لائن جا کے آف کام کی ویب سائٹ پہ وہاں پہ اپنی شکایت درج کرواتے ہیں تحریخ بتاتے ہیں پروگرام بتاتے ہیں اور اس کے بعد آف کام چل پڑتا ہے آٹو پائلٹ پہ ہو جائے تو اس کی باقیت تختیش کرتے ہیں پھر لوگوں سے پوچھ کچھ کرنے کے بعد اپنا فیصلہ سناتے ہیں لیکن ہی ستمبر میں یہ واقع ہوا تو انہی دنوں شکایت ہوئی ہوگی اور فیصلہ آف کام نے بائیس دسمبر کو سنایا تو اس سے کم از کم یہ ہے کہ وہ جو مادر پیدر آزاد ان کا خیال تھا کہ ہمیں جو ہم انڈیا میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں یا جو پاکستان میں رہ کے جو بات چیت کر سکتے ہیں وہاں پہ انگلینڈ میں یا جیمنی میں یا امریکہ میں اس طرح غیر ذمہ دارانہ انداز میں دھنکی آمیز نفرک انگلیز انداز میں آپ وہ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں اس کے پھر نتائج آپ کو بھگتنا پڑتے ہیں اس کے ساتھ ہی ناظرن ہم یہاں پہ پرگرام کو وائن دکھ کریں گے کیونکہ وقت جو ہے مجھے بار پر بتایا جا رہا ہے کہ ختم ہو چکا ہے مشہل بخالی کو امتیاز کل صاحب کو اجازت دیجے انشاءاللہ next week آپ کو ملکات ہو گے اپنے بہت خیال دکھے گا انا آپے